اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس hope you are all very fine کچھ مسروفیت کے باعث میں ایک دو چاہ دنی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا تو آج ہم بات کریں گے پاک سٹیڈی کا پیپر جو سیکنئر کا ہونے جا رہا ہے پرسو آئی تنگ دو مائے کو سو اس سے پہلے بتائیے گا آپ کے جو بکیا پیپرز جو آپ دے چکے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں ان میں آپ کی کیا پرفارمرس ہے کتنے پرسن نمبر اس میں آپ لیں گے سو آج جو پاک سٹیڈی کے بات کروں گا ہم اس کے سکس یونٹس ہیں سو کون سے بپر سے کتنے شارٹ آئیں گے کتنے لانگ آئیں گے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے یہ سارا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور وہ سارا جو ڈسکس کرنا ہے میں آپ کو یہاں سے دیکھ کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بہترین اندازمت سمجھا سکے سو آئیے گا میں یہ طرف تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اچھا بیٹے جو آپ کی پاک سٹیڈی کا پیپر ہے نا وہ پچاس نمبر کا آپ کو پتایا آنا ہے سو آپ کی ٹوٹل چھے یونٹس ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوشتن نمبر ایک جو کہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہے کہ آپ کو یونٹ نمبر فور اور فائف ہے اس میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا یعنی ان دونوں چپٹر سے آپ کو دو نمبر کے ایم سی کیوز ملیں گے اسی طرح جو آپ کا یونٹ ون ٹو ٹری اور سکس ہے ان چارے یونٹس میں سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے یعنی کہ ان میں سے آٹھ ایم سی کیوز آئیں گے اور دس نمبر آپ کے ایم سی کیوز کی ہو جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا شارٹ کا پورشن پارٹ ون جسے ہم کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو کوسٹن ہیں کوسٹن نمبر ٹو اور کوسٹن نمبر تھری نو نو شارٹ کوسٹن آئیں گے چھے آپ نے میرا بیٹو کرنے ہیں سو جو یونٹ نمبر ون ہے اس میں سے تین شارٹ کوسٹن اسی طرح یونٹ نمبر دو دو سے تین شارٹ کوسٹن اور یونٹ نمبر تھری سے بھی تھری شارٹ کوسٹن آئیں گے یعنی کہ آپ نے کل نو کرنے نو میں سے آپ نے چھے کا آنس کرنا ہے ضروری سوال نمبر تین جو آپ کا دوسرا شارٹ کا پورشن ہے یونٹ نمبر فور سے بھی تری کوسٹن آئیں گے یونٹ نمبر فائف سے بھی تری کوسٹن آئیں گے اور یونٹ نمبر سکس سے بھی تری کوسٹن آئیں گے یعنی کہ ٹوٹل نو آئیں گے چھے کا آپ نے جو ہے وہ رپلائی کرنا ہے سوری آنس کرنا ہے سوری پارٹو کی بات کریں تو کوئی سکیم واضح نہیں ہے پیپر سٹے کہتا ہے کہ جو آپ کا پہلا لانگ ہے یونٹ وان یا ٹو سے آئے گا یعنی وہ وان سے بھی آ سکتا ہے ٹو سے بھی آ سکتا ہے اسی طرح دوسرا لانگ ویسٹن تری یا فور سے آ سکتا ہے اسی طرح کوسٹن نمبر جو آپ کا لاسٹ ہے لانگ ویسٹن وہ فائف یا سکس سے آ سکتا ہے یعنی ہمارے پاس کنفرم چپٹر کوئی بھی نہیں ہے اب ہم نے سارے سینیریوں میں سے پیپر کس طریقے سے کرنا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ یوں کریں کہ یونٹ وان کمپلیٹ تیار کریں اور یونٹ ٹو جو ہے وہ کمپلیٹ تیار کریں ایسے سٹوڈنٹس جو پورے پچاس نمبر لینا چاہتے ہیں اسی طرح یونٹ نمبر فائف اور سکس کمپلیٹ کریں میں یہاں ملکھی دیتا ہوں وان ٹو فائف اور سکس یہ فور یونٹس آپ کمپلیٹ کریں اگر پیپر سکیم کے مطابق آیا یہ دو کمپلیٹ کرنے سے آپ کو آٹھ نمبر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وان اور ٹو اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہو تو ایک لانگ آپ کو مل سکتا ہے آٹھ نمبر کا اور یہ دو چپٹر کمپلیٹ کرنے سے آپ کو چھے شارٹ پوہسچنز یعنی کہ بارہ نمبر یہاں سے مل سکتے ہیں اور وان ٹو میسے جو ہے چار آپ کے ایم سی کیوز بھی آئیں گے یعنی کہ چپٹر وان اور ٹو کریں گے تو آپ کو چوبیس نمبر کا پیپر ایزیلی مل جائے گا اسی طرح اگر آپ فائف اور سکس کا پیئر کریں گے تو آٹھ نمبر کا آپ کو لانگ ملے گا اور اسی طرح آپ کو بارہ نمبر کے شارٹ مل جائیں گے اور پانچ اور چھے میں سے تین نمبر کے ایم سی کیوز آئیں گے اور یوں آپ کو جو ہے وہ تئیس نمبر کا پیپر یہاں سے مل جائے گا یعنی یہ چار چپٹر کرنے سے آپ کو ٹوٹل ملا کر فارٹی سیون مارکس مان جائیں گے اب آپ کے جو بات جاتا ہے یونٹ نمبر آف آہ تھری اور فور اس کے صرف آپ نے ایم سی کیوز کرنے ہیں تھری سے ٹو آئیں گے ایم سی کیوز اور فور سے ایک ایم سی کیوز آئے گا ایم سی کیوز ایڈ کریں تو آپ کا یہ یوں پچاس نمبر کا پیپر تیار ہو جاتا ہے اگر آپ چلتے ہیں کہ ہم نے بس پاس ہونا ہے بس تو پھر آپ آرام سے یونٹ ون اور ٹو کر لیں جیسے میں نے یہاں سکیم بنائی ہے ون اور ٹو کریں گے تو یہ آپ کو چوبیس نمبر کا پیپر دیں گے تو یاد رکھیں کہ پیپر جو ہے موسلی پیپر سکیم کے مطابق ہی آتے ہیں اگر پیپر آپ کا پیپر سکیم کے مطابق آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ چار یونٹس کر کے جائیں آپ کو کمپلیٹ پچاس نمبر ملیں گے اور بیسٹ آف لیک منہ بیٹے چونکہ پرسو آپ کے آئی تینگ پیپرز ختم ہو رہے ہیں اور اپنا خوب کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میرے سے جو رہنمائی حصہ کی اسے قبول فرمائے گا جو مجھ سے کوئی غلطی کتائی ہوئی جو رہنمائی کار نہیں سکا اس کے لئے معذرت اپنا خوب کیا رکھئے گا اللہ حافظ